تین پکار سے سیوہ کر سکتے ہیں آج ہم سرچہ کریں گے کیسے ہری نام کا دھیان پروک جب کر کے ہم اپنے دکشہ گروہ کی سب سے مہتوپون سیوہ کر سکتے ہیں سبھی شاستروں میں کہا گیا ہے کہ ادھیاتی جیور میں سفلتا کر رہی سے ہے پرمانی گروہ کی پرسندہ اور گروہ کو ہم پرسند کر سکتے ہیں ان کی آگیاوں کا پالن کر کے شیلہ پروپات کہتے ہیں گروہ کے جتنے بھی نردیش ہیں اس میں سب سے مہتوپون نردیش ہیں سولہ مالا کا دھیان پروک جب کرنا اور جو ہم دکشہ لیتے ہیں دکشہ کے سمیں ہم یہی سنکلپ لیتے ہیں دکشہ کے سمیں ہمیں پرمانی گروہ کے مادے ہم سے یہ ہری کشن مہا منتر ملتا ہے اور گروہ ہمیں یہ بھی نردیش دیتے ہیں کہ کیسے ہم دھیان پروک اپرادوں سے بچتے ہوئے اس کا ہم جب کریں تو دکشہ کا ارث ہوتا ہے بھجن کریا کی شروعات جس کا مطلب ہے کشن کے ساتھ سمبند پناہ سمبند ستھاپیت کرنے کی شروعات کشن کے ساتھ سمبند ستھاپیت ہوتا ہے گروہ پرمپرا کے مادے ہم سے پرمانی گروہ کے مادے ہم سے اس لیے اور یہ سمبند ستھاپیت ہوتا ہے یہ دیوش شبد دھونے کے مادے ہم سے یعنی کہ ہرے کشمہ منتر کا دھیان پروک اور پین پروک جب کر کے ہم گروہ پرمپرا سے سمبند ستھاپیت کرتے ہیں اور کشن سے سمبن ستھاپت کرتے ہیں کافی سال پہلے پر ہم پوچھریں گوپاکشن سوائی مہاراج نے اپنے ویاس پوچھا لیکشور نے بتایا تھا کہ اگر کوئی دکشت بھگ دھیان پروک جب کرنے کا پریاس نہیں کر رہا تو پھر دکشت کا کیا لاب کیونکہ اگر کوئی دھیان پروک جب نہیں کر رہا تو وہ سمبن ستھاپت نہیں ہوگا اور دکشت کا مکھے ادیش ہے سمبن ستھاپت کرنا تو اس لئے ہمیں گرو کی سادش کو اچھے رنگ سے پالان کرنا چاہیے اور یہ سادش کا اچھے رنگ سے پالان کریں گے تو ہمیں گرو کی پرسندہ اپرابت ہوگی جیسے ہم دیکھتے ہیں چیتہ نے مہاپرہو نے ہرداز چھاکور کو ان کے انتیس میں میں بتایا کہ اب آپ کو اتنا جب کرنے کی عوشکتہ نہیں ہے ہرداز چھاکور نے کہا نہیں میں اپنا جب پورا کرنا چاہتا ہوں اسے مہاپرہو بہت پرسند ہوئے دوسرا ہم جانتے ہیں کہ جب بھی گرو کو ہمیں آدیش دیتے ہیں تو اس آدیش کو پورا کرنے کی شکتی اسی آدیش میں ہوتی ہے گرو کی اچھا ہے ہم بہت اچھے رنگ سے جب کریں اور ان کی آگیا بھی ہے کمی کیول ہمارے پریاس کی ہے اگر ہم تھوڑا سا بھی پریاس کریں گے تو ہم پوری کرپا پرابت ہوگی اور ہم اچھا جب کر سکتے ہیں اپنے من کو نیانتیت کرتے ہوئے دوسرا گرو کے دوارہ یہ ہرے کشن مہامند ایک بہت ہی انوپم اپہار ہے برمان بھرمیتے کونو بھاگیوان جیف گرو کشن پرسا دے پائے بھکتی رتہ بیچ کہ اگر ہمیں کوئی اپہار دیتا ہے تو اس اپہار پرابت کرنے کے بعد ہمیں کرتگیتہ پرکٹ کرنے چاہیے کرتگیتہ پرکٹ ہوتی ہے کہ ہم جو اپہار ملا ہے اس کو کیسی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کا کتنا دھیان دیتے ہیں تو ہم گرو کے پتی کرتا ہے تو کئی جنووں تک پرکٹ نہیں کر سکتے نہیں کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں یہ ہمیں جو انوپم اپہار ملا ہے اس کا ہم دھیان پروک اس کو دھیان دے اس سے پریم کریں اور جب تک ہم اس منتر کو پورن روپ سے سارتھک نہیں بنا لیں گے تب تک پورن روپ سے کرتگیتہ پرکٹ نہیں ہوگی اور یہ منتر کی سارتھکتہ ہے یہ ہمیں بھگوہ دھام آپیس لے جا سکتا ہے اسی ہریکشن مہامندر میں ہمارے ہریکشن مہامندر کی جب ماتنک مالا کے جھولی میں پورا ادھیاتمک جگت ہے بھگوہن کا نام روپ گھنڈ اور لیلائیں تو اس کا ہمیں دھیان پروک جب کرنا چاہئے دھیان پروک جب کرنے کا پریاس گرو کے پتی کرتگیتہ کا لکشن ہے اور اگر ہم دھیان پروک جب نہیں کرے تو پورا مت مانے گرو کے پتی کرتگیتہ کا لکشن ہے ہریکشن مہامندر کی جب